بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے جا رہے ہیں اور پہلے جو کٹیگری میں لینا چاہوں گا وہ ٹیکنیکل سکلز کی ہے جن کو عام طور سے ہارڈ سکلز بھی کہا جاتا ہے جن کو آپ چاہیں تو سپسیفک سکلز بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی ایسا بڑا یعنی اتنا بڑا کوئی نومنکلیچر نہیں ہے کہ جس کو چھیڑا نہیں جا سکتا یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ پاپلرلی نون نیمز ہیں جن کو آپ چاہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ٹویک بھی کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے انٹرسنگ سکلز میں لوں گا سپسیفک سکلز میں وہ مینجمنٹ کا سکل ہے کیونکہ لوگ مینجمنٹ کے سکلز کو یہ پہلے میں اس لیے لے رہا ہوں کہ مینجمنٹ کے سکلز کو لوگ نوملی کوشش کرتے ہیں سوفٹ سکلز میں رکھنے کی جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کیونکہ rolling کے جو بنیادی principles ہیں ان میں سے ہر ایک یے بنیادی components جن کو ہم کہتے ہیں جن کو cardinal principles بھی کہا جاتا ہے وہ چار جو principles ہیں ان کو سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے let's have a look at that actually تو یہ بات clear ہو جائے گی دیکھیں management کے چار بنیادی کہہ جاتے ہیں پانچ میں چھٹا بھی لوگ add کر لیتے ہیں bar and bias میں سب سے پہلے ہے planning کہ مینجمنٹ کو مینجر کو پلاننگ آنی چاہیے مینجمنٹ سکل کا پہلا جو سب سکل ہے وہ پلاننگ ہے اب پلاننگ سافٹ سکل نہیں ہے پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو مختلف چیزوں کے کامپوننٹس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے ان کو آپس میں ان کے ریلیشنشپ اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں ٹائم فریم کو ساتھ دیکھنا پڑتا ہے ریسورسز کو آپ کو ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اب ایک چیز کو پلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹیپس ہوں گے یہ پروجیکٹ یہ کام ہم اس طرح سے کریں گے یہ آپ کا بڑی بنیادی میں بات کر رہا ہوں جب آپ پلان کر لیتے ہیں تو پھر اورگنائزنگ دوسرا سکل ہے اورگنائزنگ میں پھر آپ اپنے ریسورسز کو اورگنائز کرتے ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں یعنی پلاننگ میں آپ نے ریسورسز کو کنسیڈر کیا تھا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنی مین پاور کتنا ٹائم ہے فر ایکزامپل یا اور بھی اگر کوئی ریسورس ہے تو وہ کتنا ہے لیکن جب آپ اورگنائزنگ میں آتے ہیں تو پھر ان کو باقاعدہ آپ ڈپلائے کرتے ہیں ترتیب دیتے ہیں ان کو کہ اچھا یہاں 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 اتنے میرا جو پیسوں کا ریسورس ہے وہ لگے گا یہ میرا ٹائم کا ریسورس ایسے الوکیٹ ہوگا میرا لوگوں کا ریسورس ہیومن ریسورس اس طرح سے الوکیٹ ہوگا تو یہ آپ کا پھر ایکچولی دوسرا سکل آپ کو چاہیے پھر ایکسیکیوشن کریں گے جب آپ ایکسیکیوشن کریں گے تو ایکسیکیوشن بزاتے خود ایک سکل ہے جیسے آپ دیکھئے لیکن ہر پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ مینجر ہوتا ہے جس کا کام ایکچولی پلان کرنا نہیں ہوتا نوملی پروجیکٹ مینجرز آر پروجیکٹ سپروائزرز جو کہ ایکسیکیوشن کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں نقشہ کسی نے بنایا ہے آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے کانٹریکٹر کوئی اور ہے جس نے بلڈنگ بنانی ہے پروجیکٹ جو سپروائزر یا مینجر ہے اس کا کام ہے کہ ہر چیز وقت پہ ہو رہی ہو پلان کے مطابق ہو رہی ہو اور جو ریسورسز الوکیٹ ہوئے ان کے مطابق ہو رہی ہو تو آپ چونکہ خود ہی مینجر ہے تو آپ پہلے دو سٹیپ بھی خود ہی کرتے ہیں پھر ایکسیکیوشن بھی خود ہی کرتے ہیں اور ایکسیکیوشن کے لیے آپ کا سکل ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو ہر چیز کو کس طرح سے انفرمیشن اس کی آپ تک آنی چاہیے کیسے آپ مانیٹر کریں گے اس کو کہ ہر چیز ہو رہی ہے وقت پہ اگر کہیں کوئی چیز آگے پیشے ہوتی ہے لائن سے ہٹتی ہے تو اس کو کیسے واپس لین لائن پہ لے کے آئیں گے تین چیزیں ہو گئیں اب چوتھا پھر کام یہ رہتا ہے کہ پھر آپ اوورال ایک مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کریں گے کنٹرولنگ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آتا ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ اپنے پلان کے اگینسٹ اپنی اچیومنٹ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اپنے رسورسز یوٹیلائزیشن کے اگینسٹ اس سے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں آپ ایکسیکیوشن کے فیکٹرز کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ کنٹرولنگ آپ کا چوتھا سکل ہے جو آتا ہے یہ چار بیسک سکلز ہیں جو مینجمنٹ کے ہیں اور یہ چاروں سپسیفک سکلز ہیں یہ ساروں چاروں ٹیکنیکل سکلز ہیں یہ سوفٹ سکلز ہرگز نہیں ہیں تو آپ میں سے جو لوگ بھی مینجر ہیں وہ پہلے تو اس بات کو ٹھیک کر لیجیے اگر یہ کہیں اس طرح سے ہے تو کہ as a manager آپ کے management سکلز آپ کے ٹیکنیکل سکلز ہیں جس طرح سے آپ کا product knowledge یا آپ کا company knowledge یا آپ کا جو کئی طرح کی اور چیز ہیں جو آپ کے ٹیکنیکل سکلز میں آتی ہیں آپ فرض کیجئے آپ ایک انجنئر ہیں اور آپ انجنیرنگ مینجر بھی ہیں ایک جگہ کے تو آپ کے انجنیرنگ سکلز بھی آپ کے ٹیکنیکل سکلز ہیں آپ کے منجمنٹ سکلز بھی آپ کے ٹیکنیکل سکلز سو اس بات کو بالکل کلیرلی ذہن میں رکھئے اور منجمنٹ سکلز کو اسی طرح سے سیکھئے جس طرح سے کہ ٹیکنیکل سکلز کو سیکھا جاتا ہے which means کہ ان کا باقاعدہ knowledge gain کیا جاتا ہے ان کو practice کیا جاتا ہے ان کی ٹیکنیکل details میں جایا جاتا ہے تو اسی طرح سے ان کو لے کے چلئے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین